اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ایٹ آج ہماری انگلیش کی فرسٹ کلاس ہے تو ہم فرسٹ چپٹر سے سٹارٹ لیتے ہیں فرسٹ چپٹر جو ہے وہ ہے پیج نمبر ون پہ جو کہ ہے دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسٹس یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف تو آج ہم اس چپٹر کی ریڈنگ کرتے ہیں یعنی ہاف چپٹر کی ریڈنگ کرتے ہیں ان دی گلوریس قرآن قرآن مجید میں اللہ کمانز بلیور اللہ مومنوں کو حکم دیتا ہے اوہ بلیور اے مومنوں سٹینڈ فرم فور جسٹس انصاف پر قائم رہو اللہ کے لئے گواہی کی طور پر حتیٰ کہ اگر یہ تمہارے والدین یا تمہارے قریب رشتداروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو بھی دی رچ آر پور اللہ اے بیس ٹو انشور دیئر انٹی رسٹس وہ امیر ہو یا غریب اللہ ان کے مفادات کا یقینی بنانے والا ہے چنانچہ اپنی خواہشات کو انصاف سے انحراف کا سبب نہ بننے دینا یعنی انصاف سے خلاف کا سبب نہ بننے دینا اگر تم نے ہیر پیر کی یا اس کی رگردانی کی تو یہ جان لو کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہیں اللہ تمہارے کاموں کی خبر ہیں پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے احکامات پر قائمتے حتیٰ کے رسالت ملنے سے پہلے بھی جسٹس واز انسٹیلڈ انہیم نیوکلیس از ای ریزلٹ آف ڈیوائن ٹریننگ انصاف بطور ایک مرکز کے ان کو ذہن نشین تا غیبی تربیت کے نتیجے کے طور پر از ای ریزلٹ نتیجے کے طور پر اف ڈیوائن ٹریننگ غیبی تربیت انسٹیلڈ یعنی جسٹس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہن نشین تا از ای نیوکلیس بطور ایک مرکز کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپ وزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی میں پر اپ ڈیوائن ٹریننگ غیبی تربیت پر ایک مرکزی کے بسیاری مرکز کی انزی مرکز کی تربیت پر ایک مرکز کی تربیت پر ایک مرکز انجسٹس اور نائنصافی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماجی انصاف کے معاہدے حلفل فیڈل میں شامل ہوئے ان اسیسیشن جو ایک ایسی تنظیم تھی وچھ واس فار فیر کمرشل ڈیلنگ ان پری اسلامک مکہ جو کہ قبل از اسلام مکہ میں لین دین کے لیے تشکیل دی گئی تھی مبنی تجارتی لین دین کے لیے تشکیل دی گئی تھی حلفل فل فل کا مطلب ہے حلف جبکہ فیڈل کا مطلب ہے پارسا لوگ بی فور اسلام دی اڈمانسٹیشن آف جسٹس سسٹم was not based on a sound foundation among the Arabs اسلام سے پہلے نظام عدل کا انتظام عربوں کے مابین موجود بنیاد پر مبنی نہیں تھا یعنی اسلام سے پہلے نظام عدل جتا وہ عربوں میں نہیں تھا جو کہ بطور بنیاد کی نفاس کرنے کے لیے 其实 کو مج onion سے پہلے فرق بتانے کے لیے یعنی اسلام سے پہلے نظام عدل جتے ہیں ایمپلیمنٹیشن اسلام آپ نے لیے ایمپلیمنٹیشن اسلام vжیجوہ ردی وردی وردی 것을 ہے جو کہ بطور بنیاد کے نفاظ کرنے کے لیے ان کو ججز کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ طاقتور کو اپنے خلاف کی گئے انصاف سے مخالفت ہوتی تھی یعنی وہ نہیں مانتا تھا جو ججز لے لیتے تھے جو طاقتور لوگ تھے وہ اس فیصلے کو نہیں مانتے تھے جو ان کے خلاف فیصلہ ہوتا تھا for this reason the weak were usually found guilty اور اس وجہ سے کمزور ہمیشہ کسروار تہر جاتا تھا the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم based the justice system on the principle to give a person has her duty no matter whatever his or her stature may be dominant or oppressed اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل کا نظام اس حصول پر مبنی تھا prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل کا نظام اس حصول پر مبنی تھا کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ان کو اپنے مفادات یعنی اپنا حق دیا جائے چاہے وہ dominant ہو یا oppressed ہو یعنی چاہے وہ طاقتور ہو یا کمزور ہو during حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم time a cottage was built on a piece of land belonging to two brothers حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں میں ایک زمین کے ٹکرے پر ایک جومپڑی بنائی گئی جو دو بائیوں کی ملکیت تھی the hairs disputed ownership of the cottage وارسین hairs کہتے ہیں وارسین کو کہتے ہیں کہ وارسین وارسین جو تے وارسین نے جومپڑی کی ملکیت پر اعتراض کیا they went to the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to resolve the issue وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس مسئلے کے حل کرنے کے لئے گئے he assigned حضیفہ بن یمن رضی اللہ عنہ to handle the case آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضیفہ بن یمن رضی اللہ عنہ کو یہ معاملہ نمٹانے کا کام سوپا حضیفہ رضی اللہ عنہ went to the cottage for discovery and investigation حضیفہ رضی اللہ عنہ دریافت اور تفتیش کے لئے جومپڑی گئے discovery دریافت اور تفتیش کے لئے جومپڑی گئے took statements from various people مختلف لوگوں سے بیانات لئے took evidence from witnesses and presented his decision to the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for his approval گواہوں سے ثبوت لئے took evidence ثبوت لئے from witnesses گواہوں سے ثبوت لئے اور اپنا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے منظوری کے لئے پیش کیا for his approval منظوری کے لئے پیش کیا he considered the decision آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے پر غور کیا and approved it اور اسے منظور کیا in the institution of justice established by the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم the judge makes a decision according to evidence thus a wrong cannot be made rights with his decision پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ عدل کے ادارے میں جج ثبوت کے مطابق فیصلہ کرتا تھا the judge make decision judge فیصلہ کرتا تھا according to evidence ثبوت کے مطابق thus a wrong cannot be made right with his decision چنانچہ اس فیصلے سے غلط کو صحیح نہیں بنایا جا سکتا for this reason false witnessing and the presentation of unfounded evidence was emphatically forbidden اس وجہ سے جوٹی گواہی اور بے بنیاد ثبوت false witnessing جوٹی گواہی unfounded evidence بے بنیاد ثبوت کو کا پیش کرنا تاقید کے ساتھ منہ کر دیا گیا presentation پیش کرنا emphatically forbidden تاقید کے ساتھ منہ کیا گیا gains made be deceiving a judge to get a positive decision is referred to a piece of fire by the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضبط فیصلہ gains made by deceiving a judge مضبط فیصلہ حاصل کرنے کے لیے ایک جج کو دوکہ دینا positive decision مضبط فیصلہ حاصل کرنے کے لیے ایک جج کو دوکہ دینا دوکے دینے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آگ کے ٹکڑے سے تشبیح دی the holy quran instructs the muslims to maintain justice even when dealing with their enemies even dealing with their enemies قرآن مجید مومنوں کو یا قرآن مجید مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ انصاف پر قائم رہے to maintain justice انصاف پر قائم رہے even حتیٰ کہ when جب dealing with their enemies حتیٰ کہ وہ اپنے دشمنوں سے لین دین کرے oh you who believes اے ایمان والو be maintainer of justice and bearer of witness for the sake of Allah اللہ کے حکم پر قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے be maintainer of justice and bearer of witness for sake of Allah let not hatred of our people incite you to act unjustly be just there is nearer to righteousness صرف صرف انصاف کرو صرف انصاف کرو صرف صرف انصاف کرو یقیناً وہ پریزگاری سے زیادہ قریب ہیں nearer to righteousness یقیناً وہ پریزگاری سے زیادہ قریب ہیں and fear اللہ اور اللہ سے ڈر و surely اللہ is aware of what you do یقیناً اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو یا یقیناً تمہارے کاموں سے اللہ بخبر ہے سورہ المائدہ یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا اتنی ریڈنگ جو ہیں وہ کافی ہے اللہ حافظ موسیقی